آیت القرصی قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے قرآن پاک کی وہ آیت جو بندہ پڑھ لے تو شیاطین و جنات باگ جاتے ہیں ہار جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت القرصی کے اندر کافروں کا ذکر نہیں مسلمانوں کا ذکر نہیں مومنین کا ذکر نہیں منافقین کا ذکر نہیں نبیوں کا ذکر نہیں فرشتوں کا ذکر نہیں کتابوں کا ذکر نہیں قرآن کا ذکر نہیں دنیا کا ذکر نہیں آخرت کا ذکر نہیں یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں آیت القرصی میں اگر ذکر ہے تو صرف میرے اللہ پاک کا ذکر ہے اور اس میں صرف اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آیت القرصی وہ آیت ہے جو دنیا کے ہر پیلو سے خالی ہے دنیا کے ہر سبق سے ہر کہانی سے خالی ہے آیت القرصی میں صرف اللہ پاک کی صفات اس کی عظمت قدرت اور کائنات پر اس کی حقیت کا ذکر ہے یہی قرآن کی سب سے افضل ترین آیت ہے یہی آیت القرصی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الخی القیوم لا تعفضہ لہو سند و لا نعوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارز من ظلزی جشفو اندہو اللہ بی ازنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا يحیدون بشیئ من علمه اللہ بی ما شاہ و سیاق سی السماوات و الارز و لا يحیدون بشیئ من علمه اللہ بی ازنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا يحیدون بشیئ من علمه اللہ بشیئ من علمه اللہ بشیئ من علمه اللہ بشیئ من علمه زندہ اور قائم رینے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نین اسی کا ہے جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا آہاتہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گرے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت اس پر گرا نہیں اور وہی بلند اور عظیم ہے